سائیٹی بنتی جا رہی ہے پلاننگ کوئی ہے نہیں اور ان کے پاس بھی کوئی سورج کا کوئی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے تو وہ ویسے یہاں پہنچ جائے گا تو کوشش یہ ہو رہی ہے اور میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹیز بن رہی ہے یہ نیا شہر بن رہا ہے سب سے پہلے اور مارڈن سٹی بن رہی ہے جو کہ اب دنیا میں جو جو نئے شہر بنے ہیں مارڈن سٹیز ہیں ملیشیا میں دوبئی کے اندر یہ اس کے طرز کے اوپر ایک نیا شہر اور پھر یہ اوپر جائے گا اور پھر جو انوائرمنٹ کی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری وہ پارٹی ہے اس سے پہلے تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی محلیات کی تو سب سے پہلے پارٹی ہے جس نے آج دنیا میں ریکنائز کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک عرب درخت اگایا پختونخواہ میں اور اب ہم دس عرب سارے پاکستان میں درخت اگا رہے ہیں تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دو کروڑ درخت اگائیں گے یہاں پورا جنگل اس کے ساتھ بنے گا تو مارڈن سٹی بھی بنے گی پورا ایک پلانڈ ایک جنگل بن رہا ہے جو کہ یہ پرٹیکٹ کرے گا یعنی آب و ہوا کو صاف رکھے گا پھر راوی کو بچایا جائے گا اس کے پر براجز بنیں گے اس کے پانی کو یہاں ایک بڑی براج بن کے پانی کو روکا جائے گا اس سے وارٹر ٹیبل اوپر آئے گی پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے جو سیورے جا رہے ہیں راوی کے اندر وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں ساف پانی کو راوی میں پھینکیں گے تاکہ نیچے تک جو اس وقت گندگی جا رہی ہے وہ سن تک جاتی ہے وہ نہ جائے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے بیس ارب ڈالر یہ بیس ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے اتنا بڑا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں بن رہا اس سے نوکریاں ملیں گی اس سے فورن ایک سیج آئے گا فورن انویسٹرز آئے ہیں ڈیرڈ ارب ڈالر کے فورن انویسٹمنٹ آ چکے ہیں تو اس سے باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی اور اس سے اس سے ساری اکانومی کیونکہ یہ جب پورا شہر بنے گا تو اس سے تیس چالیس انڈسٹریز چلیں گی روزگار ملے گا ویلت کریشن ہوگی تو میں سارے اپنی اپنی قوم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں ضرورت ہے اور شہروں کی نئے شہروں کی اور وہ نئے شہروں کی اس لیے ضرورت ہے کہ پریشر اترے جو بڑے بڑے ہمارے کراچی ہے شہر لاہور ہے کراچی کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک بندل آئیلنڈ اس کے اوپر ایک پورا نیا شہر بن جائے بدقسمتی سے وہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے پر کوئی رکاوٹنٹ ڈال دی ہے اس سے بھی کراچی کے پر پریشر اترنا تھا اگر اسی طرح شہر پھیلتے گئے نہ ہم پولوشن کا کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ویسٹ اسپوزل کر سکتے ہیں نہ لوگوں کو سہولتیں دے سکتے ہیں نہ ان کو جتن جتن شہر پھیلتا جائے گا نہ ان کو گیس بجلی جو ایمینٹیز ہیں ساف فانی یہ ساری چیزیں جو کراچی میں مسئلے آ رہے ہیں یہ سارے شہروں میں آنے شروع ہو جائیں گے تو آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارا میڈیا بھی پہلے آپ کو ہم ساروں کو ڈیٹیلز دیں گے اس کی پوری ایک ایک اس کے اوپر بڑی تفصیل پلاننگ ہوئی ہوئی ہے تو میڈیا کے سامنے ہم رکھیں گے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں بڑی دیر کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے شکریہ